تو اس امت کو اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری بخشی کہ اس زندگی کا تعرف کرواؤ اس زندگی کا شوق دلاؤ دنیا کی بے رغبتی اقصاد دنیا کماؤ حرام سے بچو، جھوک سے بچو، کھوٹ سے بچو، بدیانتی سے بچو، دو نمری سے بچو یہاں کی گورنمنٹ کے جو اصول ہیں، ان کی مخالفت سے بچو، جو قوانین ہیں ان کی مخالفت سے بچو، جیلی پیپر نہ بناو ہے شئی پیپر تو رہو، اگر پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ رب ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ رزق کے دروازے ہیں تو آنگر ہیں تو ٹھیک ہے رہو، بلکل رہو اور ان لوگوں کے ساتھ چیٹنگ مت کرو ان کی ہرایت کی دعا کرو آپ کے آس پاس رہتے ہوں، ان کا جا کے حال پوچھا کرو لیکن ان کی تو لائف بڑی مزریبل ہے تو ان کا جا کے حال پوچھ لیا کرو گھر میں کوئی جیس پکائی ہو تو ان کو جا کے دے دیا کرو تو ان کے دل اتنے بڑے ہو جائیں اور وطنی کتنے کلمہ پڑھ لیں تو آپ یہی رہو اپنے ملکوں کی واپسی تمہارے لیے مشکل ہے اگر تمہاری سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن یہاں ہے تو تم واپس نہیں آسکتے نہ تمہارے بچے رہیں گے نہ تم رہو ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا خان صاحب خرگوش گم ہو گیا کہا خوچھا کوئی بات نہیں ہے ہم بھی اس کو نسوار کھلاتا رہا جب نشاہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگی ہوئی ہے تم باکستان جاؤ گی یا ہندوستان جاؤ گی یا بنگلینڈ ہی جاؤ گی یا سریلم کا جاؤ گی تم یہی رہو گے تو اپنے اسلام کو مضبوط کرو اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرو انہیں اپنی زبان میں ان سے بات کرو انگلیش تو وہ باہر سیکھ جائیں گے بنگلہ والے اپنے بچوں سے بنگلہ بولیں اردو والے اپنے بچوں سے اردو بولیں پنجابی اپنے بچوں سے پنجابی بولیں انگلیش تو وہ باہر سیکھ لیں گے اپنی قومی زبان انہیں سکھاؤ تاکہ انہیں اپنے کلچر کا پتہ چلے اور سب سے زیادہ دین کا مواد یا عربی میں ہے اس کے بعد اردو میں ہے اور کسی زبان میں اتنا مواد نہیں ہے اتنا عربی تو اصل ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر اور اردو ہے اپنے بچوں کو اپنی لینگویج چکھاؤ یہ بہت ضروری ہے یہ اس میں ثقافت کی حفاظت ہے ثقافت کی حفاظت ہے اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو ایک سٹریس فل لائف ہے جوپ 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 اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے پاؤں دھونے کے لئے ٹائم نکالو ان کے پاؤں دبانے کے لئے ٹائم نکالو ان کے سر پہ مالش کرنے کے لئے ٹائم نکالو وہ آپ کی جنت ہیں وہ آپ کی دولت ہیں جو یہ چاہے میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کا مال بڑھ جائے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھا جائے تو وہ ماں باپ کی خدمت ہے ماں باپ کی خدمت ہے اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو انہیں ایک اولڈ ہم میں گیا تھے تو وہاں مسلمان ماں بھی تھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان ماں یہاں بھی تھی غیر مسلم ہوتے جن کو پتہ نہیں ماں باپ کون ہیں کہ کون ظالم اولاد ہے جو کلمہ پڑھ کے اپنے ماں کو انہوں نے اس میں اولڈ ہوں میں چھوڑا ہوا تھے انہیں اپنی جنت بناو ان کے لئے ٹائم نکالو ان کی دعا لو ماں باپ کی دعا عرش تک جاتی ہے کوئی چیز روک نہیں سکتی اسے ایک صحابی مر رہے تھے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے صحابی القمہ نام تھا وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے صحابی کلمہ نہیں پڑھا اب تشریف لے گئے اور کہا القمہ قل لا الہ الا اللہ کہ یا رسول اللہ بول رہے ہیں کلمہ زبان میں نہیں آ رہا ہے تو آپ نے فوراں پوچھا ماں باپ میں کون ہے اس کا کہا جی ماں ہے باپ خر گیا ہے کہ وہ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے کہ ناراض ہے تو آپ نے پیغام بھیجا القمہ کہ امام میں آؤں آپ کے پاس یا آپ میرے پاس آئیں گے کہا یا رسول اللہ میں آتی ہوں تو آگئے آپ نے ان سے پوچھا تم القمہ سے ناراض ہو کہا جی ناراض چون ناراض تو سنو کہا یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھ کے نفل پڑتا ہے قرآن پڑتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے نماز پڑتا ہے لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے کوئی اور نافرمانی نہیں ہے صرف زبان کا بول گندہ ہے اور زبان کی گندے بول کا زہر کوبرہ سے بھی زیادہ ہو جائے تو زبان کے میٹھے بول کا شہد شہد کی مکھی سے بھی زیادہ ہوگا تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو کہ میرا دل نہیں چاہتا آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ لگاؤں سفارش کرو گی کہ لیکن نہیں کرتا سفارش کرو گی جلتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا کہ اگر تو نے معاف نہ کہا تو اس کو اللہ جلائے کہ نہیں میں معاف کرتی ہوں یا اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں اب نے کہا قل لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئے صحابی کی جان اٹک گئی ماں باپ اور ماں کی کوئی نافرمانی نہیں ہے گول گندہ ہے صحرے کے ایکسپریشن گند ہے یہ بھی ماں باپ کو زخمی کر دیتا ہے تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریعت ہوئے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ لیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ اپنا اس کا حج قبول ہے اگر والدین ساتھ ہیں تو ان کو عزت دو ان کی کڑوی کسیلی کو برماش کرو فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنی ویسے ہی یہاں تو عورتوں کا راج ہے توڑی کا مجالی نہیں کوئی کوئی کل کر سکو لیکن پھر بھی عورت کو عزت دو محبت دو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کیلئے آپ نے فرمایا ما تزوشتو تمہا زوشتو اللہ بیوحین من السما نزل بیہی جبریل لوگوں سن لو مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں میں نے جہاں شادی کی مجھے اللہ نے کہا میں نے جہاں بیٹیوں کی شادی کی مجھے اللہ نے کہا اب میں نے شادی کی ہمیں زندگی سمجھانی تھی سب سے مشکل چپٹر ہے خامد اور بیوی کا تاغیر یہ سب سے مشکل چپٹر ہے اور یہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے باقی رشتے ٹوپتے نہیں میں میاں علا باقش کا بیٹا ہوں میں اچھا ہوں برا ہوں میں اسی کا بیٹا ہوں یہ میرا نصب تبدیل نہیں ہو سکتا لیکن خامد اور بی بی ایک بول پہ جدا ہو جاتا ہے سب سے زیادہ آیات جو اللہ نے رشتہ داروں کی اتاری ہیں وہ خامد اور بی بی کے لئے اتاری ہیں اور جب خامد اور بی بی کی محبت ہوتی ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے جب خامد اور بی بی میں لڑائی ہوتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے شیطان روزانہ اپنی کچھری لگاتا ہے شیطانوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی بتاؤ بھئی کیا کارگزاری سنو یہ تبلیغ والے نہیں تھا کارگزاری سنو تو شیطان بھی کارگزاری سنتا ہے پھر کہتا ہے چوری کروائی ہو گتا ہے پھر کہتا ہے زنا کروائی ہو ایسے کرتا ہے پھر کہتا ہے پتھر کی پوجہ کروائی ہو ایسے کرتا ہے مختلف گناہ بتاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے ایک بھڑتو سا شیطان کھڑوتا ہے لنگڑا وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی پڑھ رہا تو وہ ایسے ہوتا ہے کہا واہ 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 آجا میرا پتر آگے آجا آگے آجا اس کے وہ گلو لگاتا ہے سب کے سامنے پھر ادھر ساتھ بٹھاتا ہے کہتا ہے بدوقت و کام تو یہ کر کے ہے تم کیا کر کے ہے شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے اور میاں بیوی کے لڑائی پوری فیملی کو برباد کر دیتا ہے بچے برباد ہو جاتے ہیں فیملی برباد ہو جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی عزت دوں میرے نبی نے فرمایا کہ جو عزتدار آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو عزت دیتا ہے اور جو ظلیل آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو ظلیل کرتا ہے اور آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کو عزت دیتا ہوں اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسالماں وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میرا سلوک آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ شادیاں جو زیادہ تھی یہ ہمیں لائف سمجھانے کے لیے کی اپنے غصے والی عورت سے بھی شادی کی اپنے خاندان میں شادی کی خاندان سے باہر بھی شادی کی غریب گھر میں بھی شادی کی مالدار گھر میں بھی شادی کی بڑی عمر کی عورت سے شادی کی اور ایک جیسی عمر کی عورت سے شادی کی چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کی عربوں میں شادی کی پوریشیوں میں شادی کی عربوں سے باہر شادی کی یہ پچاس سال کے بعد دس شادیاں پچاس سال کے بعد تو ویسے ہی رغمتیں کم ہو جاتی ہیں تو میرے نبی نے کہا میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا یہاں شادی کر ہمیں زندگی سمتھانے کے لیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا خوبصورت سلوک کیا اب جہاد کے سفر میں تھی جہاد کے سفر میں تھی واپسی ہو رہی تھی آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھئی آگے چلے جاؤ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے وہ سارے آگے چلے گئے اتنے دور چلے گئے کہ نظروں سے غائب ہو گئے باپ نے امہ آئیشہ سے کہا آئیشہ دور لگاؤ گی حضرت آئیشہ کو کہنا چاہیے تھا میرا نبی کہہ رہا ہے آئیشہ دور لگاؤ گی میرے ساتھ سپسانے دور پیدی تُسی آکھ ہے بیگم نوار دور لگی لگائیں گے تو حضرت آشہ کہتی میں آگے نکل گئے میرے نبی پیچھے رہ گئے چاہے جان موجھ کے پیچھے رہے ہوں تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ سفر میں تھے اپنے صحابہ کو آگے کر دیا دونوں اکیلے رہ گئے تھے کہنے کے آئیشہ دور لگاؤ گی کہا جی لگاؤ گی تو کہنے کے ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی جب دور لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئے تو دینے کے ہاں سے ہی بھی دل کا اب تو میں برابر ہو یہ کر کے دکھایا بیوی کو عزت دینا سکھایا کیونکہ اس رشتے کی خرابی سے نسل برباد ہو جائے بچے رول جاتے ہیں بے قیمت ہو جاتے ہیں تو برداشت کرو اپنی بیوی کی جمی کوتاہی کو برداشت کرو اور صبر سے اپنے ہونٹ سی لو چھوٹے بچوں کو میں کہتا ہوں بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو میں کہتا ہوں چھپ رہنا سکھو چھپ رہنا سکھو جہاد کے سفر میں تھے یہ بھی جہاد کا سفر ہے اور کفلہ چلنے لگا حضرت عاشہ اونٹ پہ بیٹھ گئی دیکھا گلے میں ہار نہیں تھا تو انہیں شور مشا دے یا رسول اللہ میرا کو ہار گم ہو گیا پہلے میرا ہار تلاش کریں پھر میں جاؤں گی آپ نے سارے صحابہ کو لگا دیا ہار تلاش کریں آپ کہتے ہم جہاد کے سفر میں ہیں اور ابھی ہم نے آگے بھی جانا ہے تو چھوڑو ہار کونسا کوئی وہ موتیوں کا تھا وہیسی پتھروں کا ہار تھا تو انہیں کہا نہیں میں نے نہیں جانا آپ نے کہا بھئی ڈھونڈو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات آگئی تو سارے لیٹ گئے اور جب نماز فجر کے لیے آنکھ کھلی تو پانی کوئی نہیں تو سب نے ابو بکر صدیق پہ چڑھائی تھی تیری بیٹی کی وجہ سے اب ہماری نماز حراب ہو رہی ہے اب پانی کوئی نہیں اب ہم وضو کیسے کریں تو ابو بکر غصے میں لے اللہ کے نبی کے خیمے میں تو حضرت عاشہ ایسے بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے اب نہ تو بول سکتے ہیں کہ آنکھ نہ کھل جائے اور نہ برداشت ہو رہا ہے تو اس کو غصے میں کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں انگلی ماری حضرت عاشہ کہتے ہیں میں ٹائٹ ہو گئی تاکہ میں ہلو نہیں ایک انگلی ماری دوسری ماری تیسری ماری میں ہی سٹائٹ ہو گئی بیٹھی رہی اور بول کچھ نہیں سکے باہر چلے گئے آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عاشہ نے کہا جی سارے وہاں پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں پانی کوئی نہیں نماز کیسے پڑھیں ابھی یہ بات چل رہی تھی دل اللہ کی قرآن ہوتا رہا ہے اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو جو رہا سوچو مٹی سے کوئی پاک ہوتا ہے یہ اور زیادہ گندہ ہوتا ہے حضرت امار ابن یاسر تو نائٹ فال ہو گیا سفر میں اب وہ سوچنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہے کیوں کیا پھر ایسے کر کے یہ کیا یہ کیا وضو ہو گیا اب مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے تو میں تیمم کیسے کروں تو انہوں نے سارے کپڑے اتار کے ریت میں اُلٹ پلٹ ہونا شروع کرتا ہے جب مدینہ آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانی کی ضرورت پڑ گئی تھی پانی کوئی نہیں ہے تو میں تو پھر کلا بازیاں کھاتا رہا تو آپ ہنس پڑے کہ انہوں نے ایک بھی کذر باتان ہمار غسل کے لیے بھی بس یہی کافی ہے جو میں نے بتایا ہے بس پاک ہو یہ اس امت کو دولت میں لیے پھر جو ابو بکر کی تعریفیں شروع ہوئیں ابو بکر تیرے گھر کی برکت سے کیا کچھ ہمیں ملا ہے اور کیا کچھ ہم پر اللہ کا رہم ہوا ہے فجر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے ہار دم ہو گیا چلیں میرے نبی نے کہا اب شروع ہوئے جب آپ کی اونٹنی اٹھی تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا تو سارے باہر دیکھتے رہے وہ اونٹنی کے نیچے تھا یہ میرے نبی کا محبت کا انداز ہے اپنے خرم جس نے تمہارے لیے اپنے عزت کو تمہارے سامنے رکھ دیا تمہارے بچے کو پیٹ میں نو مہینے اٹھایا اور نو مہینے دردیں 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 اور پھر پیدا کرتے ہوئے اس کی چیفیں اور اس کی درد کی لہریں ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر رحمہ اللہ سے پوچھا میں نے ماں کو کندے پہ بٹھا کے پید الحج کر آیا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا تیری ماں کو تجھے پیدا کرتے ہو جو دردیں اٹھتی تھیں وہ لہریں اٹھتی ہیں ایسے آتی ہیں فرمایا ایک درد کی لہر کبھی تو انہیں ابھی حق اٹھا نہیں تو جو گھر چھوڑتی ہے بہن بھائی چھوڑتی ہے ماں باپ چھوڑتی ہے اور آپ کے گھر میں آتی ہے کبھی ساس اس کو سینکوں پہ اٹھاتی ہے کبھی شوہر اٹھاتا ہے کبھی سسر اٹھاتا ہے تو بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہم نے بھی سیکھنی ہے وہ پوری دنیا انسانیت کو جا کے سکھانی ہے اور پہنچانی ہے یہ تبلیغ کی محنت صرف تبلیغی جماعت اس کا غلط نام ہے یہ تو دعوت الاللہ ہے اور یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے انتم خیر امت اخلیت بالناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تؤمنونا باللہ و لتکم منکن امتن یدرون و جاہدو فی سبیلہی حقا جہا تو جاہدو فی سبیل اللہ حقا جہا دی ہیں ہو اج تباکم تمہیں تمہیں چند لیا ہے تم اس کام کے ہو آئے اسی لئے ہو تو میرے بھائیو میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں میں بس جہاں بھی بیان کرتا ہوں جو کہ بہت نیا مجمع میرے بیان میں آتا ہے تو میں چھوٹے سی تشکیل کرتا ہوں ایک ویکنڈ سب تبلیغ میں لگایا تھا جتنی چھوٹی بات ہے ایک ویکنڈ اور کوئی ہفتہ کھڑے کرو توٹ گئے ہو اور پھر جب اللہ حمد دے چار مہینے بھی لگاؤ چاریس دن بھی لگاؤ اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں سچ بولے کسی کو گالی نہ بولے کسی کی حیبت نہ کرو کسی سے بدتمیزی نہ کرو لوگوں کی بدتمیزی برداش کرنا اور معاف کرنا سیکھو اور کسی کو دھوکہ نہ دو کسی سے بددیانتی نہ کرو میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا اور فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو اور رزق حلال کماؤ تو بس تمہارے لئے جنت یہ چار چھوٹے سے کام ہیں اس پر ہم نے خود بھی آنا ہے اور امت کو بھی لانا ہے تو سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ ہر جمعہ رات کو یہاں مرکز تشریف لائے کریں جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہاں آیا کریں اور اللہ کی بات کو سنا کریں قرآن کو پڑھیں اور نبی کی زندگی کو پڑھیں تو زندگی کو بسرور بجائے گی تو سارے بھائی ارادے کر چکے ہونا تو میں اب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اب اٹھ کے مجھے مسافہ نہ کرنا السلام علیکم ورحمہ